اسلام علیکم ورحمت اللہ وغرکاتو عزیز طلبہ امید ہے انشاءاللہ آپ سب حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے یہ آپ کا مہتنائی چپٹر فورٹین ہے اس چپٹر میں ہم لوگ اسٹیٹسٹکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یعنی احسا کے بارے میں ہم نے احسا کے تصورات ان سب کو سمجھا تھا اور گزشتہ گرس میں ہم لوگوں نے شروع کیا تھا کیسے ہم گراف کو بنائیں ٹھیک ہے گزشتہ گرس میں ہم نے پڑھا تھا کی بار گراف کو کیسے بنایا جائے اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے ہسٹوگرام گراف کو کیسے بنایا جائے ہم نے اسی وقت جب اس کے انٹرڈیکشن میں کچھ باتیں کی تھی تو آپ کو بتلایا تھا کی دونوں تقریباً سیم ہیں بس فرط یہ ہے کہ بار گراف جو ہوتا ہے وہ ہر ویلو یا ہر ویلیبل اس کا سپریٹ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اس میں ملا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرول ہوتا ہے اس کے بیچ میں یعنی ایک رینج ہوتا ہے اس رینج سے لے کر کے دوسرے رینج کے درمیان کے نمبروں کو بتایا جاتا ہے مثال کے طور پر پانچ سے لے کر کے چھے یا مان لیجیے ایک سے لے کر کے پانچ تو یہ ایک رینج ہو گیا اب پانچ کی بات فوراں چھے آتا ہے تو چھے سے لے کر کے دس تو چونکہ چاہ چھے پانچ اور چھے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اس لیے اس کا گراف بھی جب ہم بناتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس گراف کو پہلے بناتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈیٹا کلٹ کرتے ہیں ہم مان لیتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں اور ڈیٹا کلٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم نے رینڈم لی ڈیٹا کو کلٹ کیا تو ہمیں مختلف نمبرات ملے ٹھیک ہے اب ہم نے جو نمبر کلٹ کرنا شروع کیا تھا وہ اس بات کا کہ درجہ نو میں بچوں کا وزن کتنا ہے درجہ نو میں جو بچے ہیں جو طلبہ ہیں ان کا وزن کتنا کتنا ہے اور ہم نے فرض کر لیا کہ ٹوٹل ایگزامپل کے طور پر ہم نے دس طلبہ کو چیک کیا ٹھیک ہے ٹی سیڈنٹس کو ہم نے ان کا وزن چیک کیا تو کیا ہوا اور ہم نے یہ بھی دیکھ پایا کہ ہر سیڈنٹ کی وزن جو ہوتی وہ چالیس سے سٹارٹ ہوتی ہے تقریبا ٹھیک ہے تو ہم نے ایک رینج بنایا چالیس سے پچاس کے درمیان ٹھیک ہے پھر ایک کیاون سے ساٹھ کے درمیان پھر ساٹھ سے ایک سٹھ ایک سٹھ سے ستر کے درمیان ہم تین نمبروں کھولیں گے اور پھر اس کے ذریعے سے سمجھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں جب ہم نے چالیس سے پچاس کے درمیان چیک کیا تو ہم کو پتا چلا کہ تین لڑکے ایسے ہیں جن کا وزن چالیس سے پچاس کے بیچ میں ہے یعنی کسی کا پہتالیس ہے کسی کا کارتالیس ہے کسی کا بیالیس ہے ایسے ہی جب ہم نے پایا کہ ایک کیاون اور ساٹھ کے درمیان تقریباً چار طلبہ ہیں کسی کا ساٹھ ہے تو کسی کا اٹھاون ہے کسی کا پچپن ہے اسی طرح سے اور ساٹھ اور ستر کے درمیان تین ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کو پتا چلا جو ہماری فریکوینسی آئی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رینج یا انٹروال اور یہ کہہ سکتے ہیں فریکوینسی اب ہم نے ڈیٹا کلنٹ کر لیا اور اس کو ہم نے ٹیبل بنا لیا یہ ہمارا ہو گیا ٹیبل اس ٹیبل ہم کو ڈاٹا ملے اب اس ٹیبل والے ڈیٹا کو ہمیں پرزنٹ کرنا ہے گراف میں اب ہم اسے کیسے پرزنٹ کریں گے یہ سب سے اہم ہے ٹھیک ہے جیسا کی ہم نے بتایا تھا آپ کو ہم y اور x کا x بنائیں گے یہ ہو گیا ہمارا y اور یہ ہو گیا x ٹھیک ہے اب ہم اسے کتنے طلبہ ہیں 10 ہیں اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہے تو آپ اسے ایک دو تین چار پانچ 10 تک لکھ سکتے ہیں ہم نے اسے لکھ لیا ہے اور اسے number of students y axis کو بنایا ہے اور x میں ہم نے رکھا ہے ranges کو یا جو interval ہے 40 سے 50 اور 51 سے 60 اور پھر 61 سے 70 اب اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے طلبہ آتے ہیں اب دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہے 40 سے 50 کے بیچ میں کتنے ہیں تین ہیں اب یہاں آپ تین پر آئیں 40 سے 50 کے بیچ میں کتنے تین آپ نے اس کا ایسے اس کا پیلر بنا لیا ہے اب دیکھیں آپ پھر آپ کے پاس دوسرا آتا ہے 50 51 سے 60 51 سے 60 کے بیچ میں کتنے ہیں 4 ہیں آپ آپ 4 پر جائیں اور اس طرح سے آپ اس کو بھی کلر کر دیں اب آپ 61 سے 70 پر جائیں 61 سے 70 کے بیچ میں کتنے طلبہ ہیں تین ہیں آپ نے اس کو یہ بنا دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ سے ڈائریکٹلی پوچھا جائے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ آپس میں لگاتار ہیں دیکھیں یہاں پہ 40 سے 50 پھر یہاں سے ہو گیا 51 سے 60 اور پھر یہاں 60 سے لے کر 61 یہ تسلسل باقی ہے کانٹینیویس ہے اسی لیے یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو ہم نے بار گراف بنایا تھا اس میں تسلسل نہیں تھا اس لیے وہ سب کے سب جو گراف تھے وہ الگ الگ تھے اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ وزن جو طلبہ کا ہے وہ کتنے لوگ ہیں یعنی 60 سے 70 کے بیج میں سب سے زیادہ وزن والے رینج میں جو طلبہ آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں وہ آپ یہاں دیکھیں گے 3 ہیں ایسے ہی وہ کون سا ایسا رینج ہے جس میں سب سے زیادہ طلبہ کا وزن ہے وہ آپ دیکھیں گے 51 سے 60 کے بیچ میں اور ڈائٹلی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ 44 ہے تو آپ کو یہاں گراف دیکھنے کی ضرور یہ تیبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ گراف کو دیکھتے ہی آپ سب سے highest maximum اور minimum number کو آسانی آپ بتا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا histogram ٹھیک ہے اب آئیے ہم اس کو compare کرتے ہیں دیکھیں گزشتہ درس میں جو ہم نے گراف بنایا تھا وہ کچھ اس شکل کا تھا یہاں پہ دیکھیں وہ کچھ اس شکل کا تھا دونوں دیکھیں یہاں مارچ کے بیچ میں گیپ ہے ایسے ہی اپریل کے بیچ میں گیپ ہے یہ سارے گیپ ہیں اور الگ الگ ایک خمبے کی شکل میں اور ایک line کی شکل میں یہ گراف بنا ہوا ہے اس کی سب بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سب الگ ہیں جنوری کا ڈیٹا الگ ہے فروری کا ڈیٹا الگ ہے اس کے بیچ میں گیپ ہے ایسے ہی مارچ کا ڈیٹا الگ ہے یہ ایک دوسرے سے connected نہیں ہے ان کے بیچ میں range نہیں ہے جب کی histogram میں ایک range دیا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے سے connected ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئی ہیں جیسے 40 سے 50 اور 50 سے 51 اور 51 سے 60 اور 61 سے لے کر 70 تو یہاں پہ ہم کو ایک ملا ہوا range ملا ہے ایک دوسرے سے connected ہیں اس لیے ہم نے اس graph کو بنائیا وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا بنایا اور اس لیے الگ کیا کیونکہ ہر مہینے کا الگ data دکھانا ہے اور یہاں پہ ہم کو ایک دوسرے سے ملا ہوا دکھانا ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں ہمیشہ رکھ ہیں کہ bar graph ہمیشہ پیلر ہوگا وہ ہمیشہ separate ہوگا اور histogram میں جو پیلر ہوگا وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے